مہنگائی کے لہر برقرار سرکاری ریٹلس میں تین سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں مارکٹ میں سبزیاں سرکاری نرخوں کے برقس مہنگے داموں فروخت ٹرمارکٹ میں بھل بھی سرکاری ریٹ کے برقس مہنگے داموں فروخت کیے جا رہی ہیں دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے مارکٹ میں بھل بھی سرکاری ریٹ کے برقس مہنگے داموں فروخت کیے جا رہی ہیں سبزیاں سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت ٹرماتر ایک سو دس کی بجائے ایک سو چالیس آلو سو روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں مارکٹ میں پھل بھی سرکاری ریٹ کے برعکس مہنگے داموں فروخت ہیں دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کبھی آٹا مہنگا تو کبھی دالیں مہنگی اور اب غریب کے لیے پھل خریدنا بھی عذاب بن چکا ہے سبزیوں کی قیمتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں سرکاری ریٹس میں تین سبزیوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے لیکن مارکٹ میں سبزیاں سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت ہیں جبکہ زلعی انتظامیہ اس پر قابو پانے میں ناکام نظر آتی ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عبدالقادر سے جی عبدالقادر آگاہ کیجئے آج جو انتظامیہ کی جانب سے سبزمندی انتظامیہ کی جانب سے سرکاری نرخ نامی جاری کیا گیا ہے سبزیوں اور پھلوں کے میں تین سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے جبکہ روزمرہ استعمال کی سبزیاں جس میں پیاز کماٹر لسان ادرک اور ہری مرک شامل ہے ان کی قیمتیں جو ہیں کم نہیں ہو سکی ہیں تینٹالیس روپے پیاز آج مقرر کیا گیا ہے سرکاری ریلیس میں لیکن تینٹالیس کے پرست بدستور مارکٹ میں ساڑھ سے ستر روپے پی کلو تک درجہ اول کا پیاز mama's فروگ کیا جاری کہ کی طرح کماٹر ایک سو دس روپے پی کلو مقرر کیا گیا لیکن کماٹر ایک سو چالیس روپے پی کلو تک بروگ کیا جاری لیسان تین سو پچاس روپے سرکاری ریلیش میں آج مقرر کیا گیا لیکن مارکٹ میں پانسو دیس روپے پی کلو تک بروگ کیا جاری ترک ہی نو سو دس روپے بروگ کیو گیا کے حوالے سے بات کی جائے تو بیگن دس روپے میں mengے کر کے 110 روپے میں کر رہی گئے ہیں لیکن مارکت نے بیگن کی فروض def اچھت افی kilo تک کی جاری ہے پاالک سات روپے میں کے کر کے ساتھ روپے میں کر رہی گئے لیکن پاالک کی فروض撰دے روپےاسی کلو تک مارکت میں کی جاری تھی طرح بند کو بھی جو ہے وہ سات روپے ہیزاملے کے بعد تدکار حض اس نے ساٹھ روپے میں کر رہی گئے لیکن مارکت محصول روپے سی کلو تک فروغ کی جاری کی طرح عربی سو کے پر ایک سو ساٹھ روپے شملہ میں سو سیس کے پر ایک سو ستر روپے سی کلو تک فروغ کی جاری جبکہ مٹر جو ہے وہ دو سو دیس روپے سرکاری رہی لیکن مارکٹ میں تین سو روپے سی کلو تک مٹر کی فروغ کی جاری ہے فلو کی دلتحال پر بات کی جائے تو شہ برانی تین سو چالیس کے پر ایک ایک سو سو ایس کے پر درزہ تین کلو تک فروغ کی جاری ہے اور آلو بخارہ جو ہے وہ 3060 روپیہ کا فروک کیا جا رہا ہے انگور 400 روپیہ لیتی 420 روپیہ اور خربانی جو ہے وہ 250 روپیہ پر کلو تک فروک کی جاری عام زندری جو ہے 250 روپیہ پر درجہ اول جبکہ 200 سے 220 روپیہ پر کلو تک درجہ دوم کا عام جو ہے وہ مارکٹ میں فروک کیا جا اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ سرکاری ریلسیں جاری کی جاتے ہیں انتظامیہ کی جانتے ہیں لیکن ان سرکاری ریلسوں پر کے عمل درامت جو ہے نہ تو شہریوں میں ہوتا ہے اور نہ ہی اپن مارکیٹ میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو دگنے داموں مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سرکاری ریلیسوں میں قیمتوں میں اضافتے کے باوجود مارکیٹ میں قیمتیں سرکاری ریلیس کے پر زائد ہی وصول کی جارہی ہیں شکریہ عبدالقادر